السلام علیکم دوستو میرا نام ہے متصر اور آپ دیکھ رہے ہیں متصر شہزاد یوٹیوب چینل دوستو آپ سب کو اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں آپ سب کو اس نئی کیریڈ گائیڈرز کے حوالے سے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سیول انجینئر کے حوالے سے کہ ہاو ٹو بی اگوڈ انسکسیسفل سیول انجینئر ایک آپ اچھا سا سیول انجینئر جو ہے وہ کیسے بن سکتے ہیں اس کے لئے کون سے اس کے لئے صحیح ہوتی ہیں سیول انجینئر کے لئے تعلیم کیتے ضروری ہے یہ کہاں پر کہاں سے کام کا آغاز کرتا ہے سوالوں کے سارے سوالوں کے ساتھ جو آپ جو ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو اس ویڈیو کو لازل تک دیکھتے رہیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور چلال کے سبسکرائب کیجئے گا دوستو ہمیشہ کی طرح کیجئے گاڑنس کے حوالے سے اس ویڈیو کے ہمارے پاس تین اس سے ہونے والے ہیں پہلے اس سے میں بات کریں گے کہ سیول انجینئر کے پاس کون کون سے کام ہوتے ہیں کیا کہ کام کرتا اس کے لئے تعلیم کی ضروری ہے اس کے بارے میں معلومات دوں گا میں آپ کو ویڈیو کے دوسرے اس سے میں بات کرنے والے ہیں سیول انجینئر کے پاس جب کون کون سے سکلز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ کامیاب ہوتا ہے یا اگر آپ سیول انجینئر کے فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں آپ کو شوک ہے تو آپ اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کونسی سکلز یا کونسی مہارتیں ہوں گی تو آپ اس فیلڈ میں بہت اچھے سے جا سکتے ہیں اور اس فیلڈ میں جا وہ کامیاب ہوتا ہو سکتے ہیں اور ویڈیو کے تیسرے سے میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ سیول انجینئر کے ساتھ ملتی ہی ہوتی اس کی ریلیٹڈ جس کو آپ کیا سکتے ہیں فیلڈ ایسی کونسی ہیں جن میں بھی آپ جا سکتے ہیں اور اپنے فن کا مظہرہ کال سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کے پہلے اس سے کتر اور میں بتاتا ہوں آپ کو کہ سیول انجینئر کیا ہوتا ہے دوستو آپ کو انتظر چلوں کہ سیول انجینئر کا جو کام ہے یہ اتنا زیادہ آسان ہی ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اب آپ اس فیلڈ میں اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس میں پیشنیٹ ہوں اور آپ اس کے لیے دن رات مدلک کے محنت کریں اس کام کے لیے کیونکہ اس کام میں محنت بہت زیادہ اور یہ کام اتنا زیادہ ایزی نہیں ہے اگر آپ اس میں محنت کرتے ہیں یا مشکل فیصلے جو ہے وہ لیتے ہیں تو آپ انشاءاللہ اس میں ضرور کام جاب ہو جائیں گے دوستو اپنے چلوں کہ یہ سیول انجینئر کا کام کرتے ہیں دوستو اس کا کام ہوتا ہے پول بغیر آپ نے ایک دیکھے ہو پائپ لینز کے کام دیکھے ہو تو آپ نے یا مختلف بریجز جس کو ہم نے آپ کو پول کے بارے میں بتایا تو آپ ان کو دیکھ کے ہو یا مختلف قسم کو آپ کے لیے لکھ کے رکھیں میں تھوڑے سے ٹرانسپورٹ وغیرہ سڑکیں آپ جس کو کہا سکتے ہیں ٹرانسپورٹ جس پہ چلتی ہے وہ سڑکیں اور ڈیم وغیرہ جو بناتے ہیں ان کے نقشے جو تیار کرتے ہیں ڈیزائن تیار کرتے ہیں اور ان کو جو ہے مرزم کرتے ہیں مطلب اچھے طریقے سے اس کو بناتے ہیں تو یہ سارا کام جو ہے وہ سیول انجینئر کا جو ہے ہوتا ہے دوستو سیول انجینئر کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ وہ کنائنٹ اپنی سے گفتگو کرتے ہیں گفتگو کا انداز بہت اچھا ہوتا ہے گفتگو کرنے کا اور اپنے کلائنٹ کو ضرور منا لیتا ہے اور اچھے ایک خاصے وقت میں جو اچھا ہے خاصہ پیسہ بھی اس میں کمائے جا سکتے ہیں اور آپ اس فیلڈ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو سیول انجینئر جس کو آپ کہتے ہیں وہ اپنے کلائنٹ سے گفتگو کرتا ہے اس کے بعد اس کا کام ہوتا ہے جگہ کا سر وے کرنا Such جگہ سر وے کرتا ہے جو سیول انجینئر کا ایک یہ بھی ہوتا ہے ہو جا جو چیز بنا رہے ہیں مثلوں نے کہ کوئی بریج بھر اپنا رہے ہیں کوئی ڈیم بھر اپنا رہے ہیں تو ہیں اس اچھایا کہ کئی انسانی صحت کے ٹھیک ہیں انسانی صحت کے بارے سے اس طرح کہ اگر کوئی بریج بغیرہ بناتے ہیں تو اس حوالے سے کوئی ایکسیڈنٹس بغیرہ اس طرح ہی کوئی چیز ہیں یا پھر پول ٹوٹے ہیں خطرہ اور نیچے آگے پیچھے تو کس طرح کی چیز یوز کرنی ہے انسانی چیزوں کا جو کام ہے وہ دیکھتے ہیں یا پھر وہ دیکھتے ہیں کوئی ٹائم بغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں تو پاس ان کی شہریوں کی افعادت کے لیے کس کس طرح کہ ایک دماغ کیا جاتے ہیں کیونکہ نقشہ بغیرہ جو ہے وہ سیول انجینئر نہیں ایک چیزیں کرنی ہوتی ہیں تو یہ چیز بھی سیول انجینئر دیکھتا ہے کہ انسان کے لیے یہ صحت منہ ہے صحت بخشہ کے اس کے لیے اس میں انسان کے کسی حوالے سے نقصان تو نہیں ہے اس میں ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ اس کی حفاظت جو ہے وہ کس طرح کی جا سکتی ہے بہترین سے بہترین چیزیں جو ہے وہ بروہ کار لاتے ہوئے اس کو اچھے تقریباً کتنے پیسے لگنے والے اگر آپ کوئی ڈیم بناتے ہیں کوئی پیپ لائنز بچھا رہے ہیں آپ نے مختلف جگہ پہ دیکھا ہوگا شہروں میں یہ چیز انٹر ہونے شروع ہو گئی ہے کہ پائپ لائنز بچھائی جا رہی ہے پانی کے والے سے وہ تو ہر گاؤں میں ہر شہر میں جو وہ ہوتی ہیں پائپ لائنز تو ان کے حوالے سے بتاتا ہے پروجیکٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ اس میں لاغت کتنی آ سکتی ہے اس میں جو خرچہ وہ کتنا آ سکتا ہے اور کتنے ہم نے ورکز رکھنے سارے چیزوں کا انتازہ جو ہے وہ لگاتا ہے کہ کتنا کم اے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس پر خرچہ آ سکتا ہے سوال سے مکمل جو تفسیر آتا ہوں اس میں جو ہوتا ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ محول پر اس کی کتنے اس پروجیکٹ کے حوالے سے کتنے اثرات پڑھنے والے ہیں پوزیٹیو اثرات کتنے ہیں اس کے نیگٹیو اثرات کتنے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ برے اثرات جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ کس طرح کتنے ہیں تو انسانوں کو دیکھتے ہوئے اس کی جگہ کا تائین کرتا ہے کہ کیا یہ جگہ جو ہے وہ محول محول میں اچھے اثرات پیدا کرے گی یا اس کے نیگٹیو اثرات جو ہے وہ زیادہ ہیں دوستہ اگر آپ اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو میجھے چیز رکمنٹ کروں گا کہ آپ میٹرک کی تعلیم حاصل ضرور کر رہے ہیں کیونکہ میٹرک کی تعلیم کم سے کم جو ہے اس میں شعبے میں چاہیے ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے میٹرک کی تعلیم کرنی ہے اس کے بعد کسی بھی شعبے میں آپ جو ہے وہ لگ سکتے ہیں اور آپ نے فن کا مظاہرہ کہا سکتے ہیں آپ کو بتاؤں گا بھی آپ کس کس طرح سے اس کام کا آغاز کر سکتے ہیں پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ میٹرک کی تعلیم اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کسی ایک چیز کا جو ہے انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کس فیلڈ میں جانا ہے دوستو آپ ساری فیلڈ میں جو بلکل نہیں جا سکتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پائپ لین کا بھی کام کروں میں ڈن وغیرہ کی بھی کنسٹرکشن کا جو ہے اس میں سیول انجینئر بنوں اور جو سڑکیں وغیرہ ہیں ٹرانسپورٹ وغیرہ ان سب کا جو ہے سیول انجینئر بنوں جو یہ کام تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو ناممکن بلکل بھی نہیں ہے لیکن یہ بہت زیادہ مشکل ہے زیادہ چیزوں کے بارے میں سیکھنا ان کے باہر میں knowledge رکھنا تو آپ اتنی چیزوں کے بارے میں ایک سال کام کر بھی نہیں سکتا ہے اگر آپ اس طرح میں لگ جاتے ہیں تو اگر ٹرانسپورٹر ڈیم کے حوالے سے لگا دیئے جو آپ کسی ایک شعبے میں جب کام کرتے ہیں کچھ عرصہ تو آپ کے اس شعبے کے اعتبار سے جو ہے وہ بہت زیادہ تجربات جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے در قابلیت پیدا ہو جاتی ہے اس کے حوالے سے جیسے آپ سڑک کے حوالے سے کام کر رہے ہیں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا لیکن آپ ایک سڑک پر کام کرتے ہیں اس کے نقشہ کا ڈیزائن اس کے ساری چیزیں اس کے اثرات وغیرہ دیکھتے ہیں کہ مول پر کس طرح کی ہیں یہ اس کی ذاگت کا اندازہ لگاتے ہیں تو سڑک کے حوالے سے آپ کے پاس جتنے مطلب کہ پختہ آپ کے پاس قابلیت ہوتی ہے کہ آپ اس کو جتنی مردی دفعہ جس طرح چیز آپ بنانا چاہیں آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ ایک بندہ جو سڑک پر کام کر رہا ہے اس کو سڑک بنانے کے کام میں لگا دیا گیا سویل انجینئر کو تو اگر آپ اس کو ڈیم کی اوپر لے جائیں گے ڈیم کی اوپر تو ایک دم اس سائیڈ پہ یا پھر آرام نام سے بھی لے جائیں گے جو اندازہ یا دو جو اس کے پاس صلاحیت سیڑک کے حوالے سے ہوگی اس ویل انجینئر کے پاس وہ ڈیم کی حوالے سے ہرگز نہیں ہو سکتی ہے اور جو ڈیم کی اوپر لگا ہے اسی بات کلی اسی بندے کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کس طرح کام کر رہا ہے اور اس کو کس طرح کا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے تو اس لیے آپ کو کسی ایک فیل کا جو انتخاب ہے وہ لازمی طور پر کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ ایک فیل کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس میں ایک دن بہت زیادہ مطلب کی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کام جب ہو جائیں گے اس فیل میں جانا اتنا مشکل بھی نہیں ہے اتنا زیادہ آسان بھی نہیں ہے لیکن کم سے کم تعلیم جو ہے اس میں میٹرک جو بہت ضروری ہے اگر آپ اس کام کا غیاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں ریکمنٹ کروں گا اور آپ کو یہ بات ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ سب سے پہلے آپ کو اس کام کے تجربہ لازمی طور پر چاہیے ہوگا تو تجربہ آپ نے کہاں سے لینا آپ نے کسی بھی سیویل کمپنی میں انجینرنگ ٹیکنیشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس فیل میں آپ نے جو ہے وہ لینا ہے حصہ انجینرنگ ٹیکنیشن آپ نے یہ نام یاد رکھ لیں یا آپ لکھ لیں کہیں پہ تو اس فیل میں جہاں وہ لازمی طور پر آپ نے مطلب کہ کسی سیویل کمپنی میں آپ نے حصہ لینا ہے تو سب سے پہلے آپ یہاں کام اپنے کا آغاز کریں گے اس کے بعد آپ جتنا مردی ترقی کر لیں لیکن ترقی کا دارومدار بھی صرف کام کے اوپر نہیں ہوگا اس کے لئے تعلیم بھی بہت ضروری اگر آپ سیویل انجینرنگ کی اہتے ہیں فیڈ میں جو ہے وہ جاتے ہیں تو اس کے لئے تعلیم بھی بہت ضروری ہے تو ساعت سیویل انجینرنگ میں آپ کو ایک بتاعتا چلوں کہ اگر آپ سیویل انجینرنگ کی تعلیم جو کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو ترقی جو ہے وہ بہت زیادہ آسانی سے مل سکے اور سب سے آسان طریقہ جو ترقی کا ہے وہ یہی ہے کہ آپ civil engineering کی جو آئے وہ degree اپنے پاس رکھیں اور کام کا آغاز کریں تو آپ بہت اچھے مطلب ایک civil engineering بن سکتے ہیں اور آپ مطلب کے ترقی پسند جس کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت جلدی ترقی کرنے والا بندہ جو ہے اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دیگری حاصل کریں دوستو یہ نہیں تک تھا ویڈیو کا پہلا اگر کوئی بھی آپ کے question جس کا answer نہ ملا ہو آپ کو اگر آپ وہ رہا گیا ہو تو آپ کمنٹ کر دیں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا جو ہے وہ answer مل جائے گا آپ چلتے ہیں ویڈیو کے دوسری حصے کی طرح اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی پاس ایسی کونس skills ہونی چاہیے کہ آپ civil engineer ایک اچھے سے بان سکیں یا آپ اگر civil engineer بننا چاہتے ہیں تو آپ یہ skills بہت زیادہ ضروری ہیں دوستو میں نے آپ کے لئے جو ہے وہ لکھ کر رکھی ہوئی ہیں تو ابنا ٹائم ویشت کی آپ کو مجھا ہو اس کے skills کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کون کونس skills آپ کے پاس ہونے چاہیے اور یہ ویڈیو کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو اصلاحیت آتی ہے سکل آتی ہے وہ آتی ہے سوچنے کی کیونکہ اس میں سوچنے کے اصلاحیت بہت زیادہ ہے آپ کو بہت ساری چیزیں ایک ساتھ سوچنے کو ملتی ہیں تو آپ نے بہت زیادہ چیزیں اس میں سوچنی ہوتی ہیں سیویل انجینئنگ کے فیلڈ میں تو آپ نے اپنے ورکرز کے بارے میں لاغت کے بارے میں اس جگہ کے اثرات کے بارے میں اس محول پر اثرات ان کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے سب سے زیادہ نئے ڈیزائنز تیار کرنی کے لئے سب سے زیادہ آپ کے پاس جو ہے وہ نئی چیز سوچنے کے سلاحیت جو ہے وہ ہونے چاہیے تاکہ آپ اچھا سا ڈیزائن تیار کر سکیں اور آپ کی صورت اچھی اتنی اچھی ہو کہ آپ جس طرح کے ڈیزائن تیار کرتے ہیں اس سے محول پر برے اثرات نہ پڑے اور اس کا جو پروجیکٹ اس کا فائدہ ہی فائدہ تو آپ نے اس کے اوپر جاہوہ لازمی طور پر کام کرنا ہے تو آپ کے پاس سب سے پہلے جب سوچنے کی اس کے جاہوہ لازمی طور پر ہونے چاہیے اس کے بعد دوسری نمبر پر جو آپ کو پس کرنے چاہیے وہ ہے ٹیم چلانے کی ٹیم چلانے کی قابلیت آپ کے بعد جب ہوگی تو آپ بہت اچھے طریقے سے جاہوہ ٹیم کو چلا پائیں گے ٹیم چلانے کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے انڈر بہت سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے جس طرح آپ کہتے ہیں مطلب کہ آپ کے حکم کے ساتھ حکم کے تکمیل کرتے ہوئے جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس چیز کا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ جس طرح کام کروانا چاہیں گے وہ اسی طرح کا کریں گے تو آپ کو ٹیم چلانے جب تک اچھے طریقے سے نہیں آئے گا آپ کو مطلب کہ ان لوگوں سے کام لینا نہیں آئے گا اچھے طریقے سے تو آپ اس فیلڈ میں جاؤں سے نیچے ڈاؤن ہو سکتے ہیں تو آپ نے اس فیلڈ اسکیل کے اوپر لازمی طور پر کام کرنا ہے کہ آپ ٹیم چلانے کی مہارت جو ہے وہ لازمی طور پر رکھتے ہو اس کے بعد تیسری نمبر میں ہمارے پر جو سکیل آتی ہے وہ ہے کمپیوٹر کی مہارت دوستو میں جتنی ویڈیو تقریبہ براہ چکا ہوں جن میں میں نے زیادہ ویڈیوز میں یہ آپ کو کہہ کمپیوٹر چلانا سیکھ لیں کمپیوٹر چلانا سیکھنے اور پھر کمپیوٹر ہی چلانا سیکھ لیں کیونکہ کمپیوٹر دنیا کی ہر فیلڈ میں جو آج کال انٹر ہو چکا ہے جب تک آپ کمپیوٹر اچھی طرح سے نہیں چلا سکتے ہیں بہت مشکل ہے کہ آپ اس فیلڈ میں جاؤں اگر آپ کے پاس یہ سکیل نہیں ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ مطلب کے بہت پیچھے رہا چکے ہیں فیلڈ میں کیونکہ آنے والا وقت سارا کمپیوٹر ہے تو آپ کو کمپیوٹر لازمی سیکھنے اس کے بعد جو سب سے اچھی سکیل آپ کو ہم بتا چلوں کمپیوٹر چلانا ہی صرف آپ کو نہیں آنے چاہیے اس کے بعد اوپا جو مطلب کہ ڈیزائنز تیار کرنے والے سورٹ ویز ہوتی ہے آپ انٹرنیٹ یہ بیسک ایک چیز تھی جو کمپیوٹر چلانا تھی اور ہائی ڈیول اگر آڈوانس میں جائیں تو آپ کو جو ہے وہ سیوڈ انجینئر بننے کے لیے کمپیوٹر کمپیوٹر پر جو ہے وہ ڈیزائنز تیار کرنے والے سورٹ کے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے مکمل طور پر آپ جو گریب ہونے چاہیے اور اچھے سی ڈیزائنز آپ جو ہے تیار کرنے پر پانچ چوتھے نمبر پر جو ہے وہ سکیل لاتی ہے وہ ہے نئے منصوبے کی مہارت نے منصوبے جس طرح آپ کہا سکتے ہیں کہ ایک منصوبہ مکمل ہونے کے بعد دوسرا جو سٹارٹ کیا تھا تو اس کی اوپر جو ہے وہ آپ کو مکمل طور پر مہارت اور آپ اچھے طریقے سے اس کے ڈیزائن تیار کر پائیں اس کا ڈیزائن تیار کرنے کے بعد اس کی ٹیم بیلڈنگ کر پائیں مطلب جس طرح کا محول ہے اس کے حوالے سے مکمل چیز جو وہ تیار کر پائیں تو نئے منصوبے تیار کرنے کی آپ کے پاس جو ہے وہ مہارت جو ہے وہ لازمی طور پر ہونی چاہیے اور یہ تھی نمبر فورس کے لسپت پانچ نمبر میں مہار پاس اس کیل آتی ہے وہ ہے نلامی میں بولی لگانے کے مہارت نلامی میں بولی لگانے کے مہارت کس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ نے جب نئے منصوبے تیار کرنے ہوتے تھا اس تیار کرنے کے بعد جب وہ سیل کرنی ہوتی ہے چیز اس کے نلامی وغیرہ جو اس کو آپ کہا سکتے ہیں وہ لگتی ہے فروسٹ کرنے کے لیے تو اس کیوں لگانے کی آپ کے پاس مہارت ہونی چاہیے کہ زیادہ احمد لکھ جتنا خرچہ ہے اور جتنا منافع چاہتے ہیں اس کے حساب سے جا اس کو بیٹا جا سکے تاکہ دوستو یہ اس کی حضاب کے اندرہ ہے تو آپ انشاءاللہ لازمی کام جائے میں اس فیلڈ میں باقی آپ اگر نہیں بھی رکھتے تو آپ انشاءاللہ ایک دن ایک دن ان فیلڈ اس کو جب وہ رکھیں گے آپ اگر آپ ان پر کام کرتے ہیں دوستو اب ان کو میں ایکسپلین نہیں کروں گا آپ کو میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کیونکہ اگر آپ ان فیلڈ کے اوپر کسی میں فیلڈ کے اوپر ویڈیو چاہیے تو آپ کر دیں انشاءاللہ آپ کو ضرور جو ہے اس کی اوپر ویڈیو مل جائے گی اس کی اوپر اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ ایڈ کر رہا ہے کیونکہ ویڈیو جو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو ان کونسی فیلڈ میں جا سکتے ہیں پہلی فیلڈ مالپسان 식یار آپ اس فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ مالپ ساکتے ہیں کونٹیکٹنگ سی Row in Snake آپ اس فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں تیسی نب 누구 م 컨รف آیا ہے project manager آپ project manager کی cuid میں بھی جا سکتے ہیں چود環دے نمبر پہ مالپسان آتی ہے marine �에ینین انجینئر جو سمندر کیabout ray project سے وہ بنانے کے لئے کام کیا بھی جہا ہی آپ کو انا ایسی ہی اندازہ دے دی لئے تو یہamed پر فیڈ سی آپو منٹ سکلز بھی بتائیں اگر آپ سیویل انجینر بنے جاتے ہیں اگر کوئی بھی چیز مس کرنے گا جو آپ کا کوئی بھی کوئی کوئی سن ہے میں مس کر گیا کوئی بھی چیز آپ کو کوئی اور کوئی سن ہے جو آپ کو جس کا آنسل نہیں ملا سیویل انجینر کے حوالے سے یا کسی اور کی چیز کے حوالے سے تو آپ کمینٹ کر دیں انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا اگر آپ کسی اور شو بے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ میرے چینل کا نام لکھے اوپر اس کے حوالے سے کیاریٹ گارنس کے حوالے سے سبسکر سکتے ہیں یوٹیوب پر یا گوگل پر تو آپ کا میری ویڈیو مل جائے گی آپ اس حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر نہیں بنی تو کمنٹ کر دیں آپ کو انشاءاللہ حوالے سے بھی ویڈیو جو مل کر آپ کو بنا دیجئے گی دوستو میک کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ان کو ضرور سبسکر لائک کیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ